آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں رانوما تحریک انصاف آواز چودری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں قائد آزم کے پارلیمانی میٹنگ ختم ہوئی ہے مونت صاحب سے میری بات ہوئی ہے دس کے دس عراقین جو ہیں مسلم لیگ قائد آزم پارلیمانی پارٹی کے انہوں نے چودری پرویز علائی صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے کل ہم نے شام کو پارلیمانی پارٹی جو پاکستان طریقہ انصاف ہے اس کا اجلاس رکھا ہے ایک سو ستتر ممبر جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں وہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے اور ایک آپ کو بتاتے چلیں کہ فواد چودری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کے جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ لوگ بے وقوفی کر رہے ہیں انہیں معلوم نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے فواد چودری کی جانب سے بھی کہا گیا کہ پنجاب کی سیاست ایک نیا روخ اختیار کرنے والی ہے بس نمبر نہیں ہے یہ بات البتہ بڑی تشویشناک ہے ہمارے جو خواتین ممران ہے جنہوں نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ پہلے انہیں پیسوں کی آفر کی گئی اور وہ زرداری صاحب کی پارٹی کی طرف سے ان سے رابطہ کیا گیا اور انہیں پانچ پانچ کروڑ روپے آفر کیے گئے میں سندھ کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کا پیسہ ہے جو پنجاب میں ہوسٹ ریڈنگ کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور کی جا رہی ہے میں اپنے ایم پی ایز کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان آفرز کو ریجیکٹ کیا اس کے بعد زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ آج ایم پی ایز نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ انہیں کچھ فون گئے ہیں ملتان میں اور لاہور میں کہ آپ ابسٹین کریں گے آپ غائب رہیں گے ووٹ آف کانفیڈنس ہے اور اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا لیکن ہمیں امید ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے گا علا ترین سطح کے اوپر اور ان معاملات کو دیکھا جائے گا کہ کون ایسے حرکتیں جو ہے وہ کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور اس کے بعد ہم عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ ناکام ہوگی اور اس کے فوری طور کے فوری طور بعد اسمبلیاں جو پنجاب اسمبلی ہے تحلیل کر دی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی خیبر پختونخواہ اسمبلی کا جو مقدر ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے تو جو ہی پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی وہی پہ کے پی اسمبلی جو ہے اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا آج ہم نے اس حوالے سے اور عام فیصلے بھی کیے ہیں اور لہور کی اور ہماری جو سنٹرل پنجاب کی تنظیم ہے انہوں نے عام فیصلے کیے ہیں وہ میں حماد عذر صاحب سے کہوں گا کہ اس پہ بھی بتائیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو پورے ملک کے اندر ایک تماشا لگایا گیا ہے اور جس طرح ماروائے آئین پنجاب اسمبلی کو مزاق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کے منڈیٹ کی توہین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں ہمارے ایم پی ایز کو اور جس طرح زرداری راج کے جو پیسے ہیں وہ اب پنجاب کے معاملات کے اندر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے بھی کوشش کی تھی ناکام ہو کے مو چھپاتے ہوئے رات کے اندھیرے میں واپس سلے گئے تھے تو عوام جو ہے وہ اس پہ خاموش نہیں رہے گی اور چیرمن عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ کل ایک بڑا زبردست اجتماع ہم اکٹھا کر رہے ہیں گورنر ہاؤس کے آگے کسی کو غیر آئین اقتامات نہیں اٹھانے دیں گے اور عوام اپنے آپ کو دکھائے گی کہ عوام کیا چاہتی ہے میری تمام اہلیان لاہور سے گزارش ہے کہ کل پانچ بجے ٹھیک پانچ بجے عمران خان صاحب بھی خطاب فرمائیں گے وہاں اجتماع سے اور اگلی حکمت عملی دیں گے وہاں پہ سب پہنچیں کل ایک ضروری دن ہوگا یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں پہ اس طرح کا مزاہ کھڑایا جائے اداروں کے ساتھ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ جب جس کے دل چاہے گھر میں گھس جائیں جب جس کا دل چلے جس کو اٹھا کے لے جائیں جب دل چلے جب دل کرے کسی کے اوپر اس طرح کی الزامات لگانا شروع کر دیں تو عوام جو ہے وہ بہرحال اس نے اب اپنا عوام سو و موٹو ایکشن لے گی اور کل ہم انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے پانچ بجے پاکستان تحریک انصاف کی لہور کی ساری تنظیم جو ہے وہ تیاری پکڑے ابھی ہم سارے ان سے رابطے شروع کر دیں گے اور ایک انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے کے ساتھ عوام اب عوام خاموش تماشائی نہیں بنے گی اس سارے ایکشن کے اندر بہت ہو گیا گولیاں بھی چلا کے دیکھنی عرشت شریف بھی اس دنیا سے چلا گیا لوگوں کی عزتیں بھی اڑا کے لے گئے لوگوں کے گھروں میں بھی گھس گئے آزم سواتی ابھی بھی حراست میں ہے عمران خان کی ایف آئی آر نہیں کٹی آزم سواتی پہ پنتالیس ایف آئی آریں کٹ گئی حالانکہ آزم سواتی جو ہے وہ طلبگار ہے انصاف کا تو اب یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے اب ہمیں کھل کے شاید باقشیت کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ کل کا جو عمران خان صاحب کا خطاب ہوگا گورنر ہاؤز لاہور کے سامنے وہ بڑا اہم خطاب ہوگا کارکنان تیاری کریں عوام تیاری کریں انشاءاللہ تعالی وہاں پہ ہم لائٹنگ کا اور سکرینز کا وسیع انتظام کریں گے ہمارے رضاکار جو ہیں وہ وہاں پہ مکمل طور پہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی پہ تائنات ہو اچھا فغاد صاحب فغاد صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جو بھی ہوگا عوام کو تو آپ نے مدعو کر لیا ہے لیکن جو گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سیز کریں گے یا پرویز لاہی کے اختیارات کو سلب کرنے کے حوالے سے وہ ارادہ رکھتے ہیں آئین اور قانون میں اس کی کتنی گنجائش موجود ہے اس سارے معاملے پر آئین اور قانون میں اس کی اتنی کی کنجائش موجود ہے جتنی کنجائش آصف زرداری صاحب کے اقدامات کی ہے دیکھئے آئین بڑا واضح ہے سپیکر نے ایک رولنگ دی ہے اگر آپ کو سپیکر کی رولنگ پسند نہیں ہے آپ جا کے کورٹ میں چیلنج کریں گے یہ تو کوئی میں نے کل بھی کہا جا ہے یہ کوئی فیصلہ وال یا نارو وال کا کوئی کورنر بلار تو نہیں ہے نا جس پہ ایسن اقبال یا رنہ سنا جا کے قبضہ کر لیں گے یہ ایک آئینی پروسس ہے آپ نے آئینی پروسس لینا ہے اور کل اگر وفاقی حکومت کی طرح سے اقدامات ہوں گے حماد عزت صاحب نے بتا دیا ہے عوام نکلیں گے پھر عوام اور یہ معاملات ہیں عوام سوال بھائی یہ بتایا لیاقت انساری سے یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں پہ اس طرح کا مزاہ کھڑایا جائے اداروں کے ساتھ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ جب جس کے دل چاہے گھر میں گھس جائیں جب جس کا دل چلے جس کو اٹھا کے لے جائیں جب دل چلے جب دل کرے کسی کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیں تو عوام جو ہے وہ بہرحال اس نے اب اپنا عوام سو و موٹو ایکشن لے گی اور کل ہم انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے پانچ بجے پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کی ساری تنظیم جو ہے وہ تیاری پکڑے ابھی ہم سارے ان سے رابطے شروع کر دیں گے اور ایک انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے کے ساتھ اب عوام خاموش تماشائی نہیں بنے گی اس سارے ایکشن کے اندر بہت ہو گیا گولیاں بھی چلا کے دیکھنی عرشت شریف بھی اس دنیا سے چلا گیا لوگوں کی عزتیں بھی اڑا کے لے گئے لوگوں کے گھروں میں بھی گھس گئے آزم سواتی ابھی بھی حراست میں ہے عمران خان کی ایف آئی آر نہیں کٹی آزم سواتی پہ پنتالیس ایف آئی آریں کٹ گئی حالانکہ آزم سواتی جو ہے وہ طلبگار ہے انصاف کا تو اب یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے اب ہمیں کھل کے شاید باقشیت کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ تعالی کل کا جو عمران خان صاحب کا خطاب ہوگا گورنر ہاؤز لاہور کے سامنے وہ بڑا اہم خطاب ہوگا کارکنان تیاری کریں عوام تیاری کریں انشاءاللہ تعالی وہاں پہ ہم لائٹنگ کا اور سکرینز کا وسیع انتظام کریں گے ہمارے رضاکار جو ہیں وہاں پہ مکمل طور پہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی پہ تائنات ہوگی